السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے آپ کے رسک میں برکت دے آج ہم بنائیں گے بیف چلی ویڈ فرائیڈ رائز اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ریسیپی کی طرف شلتے ہیں یہ بیف میں نے لے لیا ہے 750 گرام تقریباً تین پاؤ اور اسے میں نے یہ جولین کٹ کر لیا ہے یہ ایسے کٹ کر لینا ہے یہ سارا اسی طرح کٹ ہو جائے گا اور اس کو اب ہم میرینٹ کریں گے یہ سالٹ ڈال رہی ہوں میں ون ٹی سپون بھر کے اس کے بعد میں نے یہ ونگر ڈالا ہے ٹو ٹی بل سپون یہ چلی سوس ڈال رہی ہوں میں یہ بھی ٹو ٹی بل سپون اس کے بعد سویا سوس یہ بھی ٹو ٹی بل سپون ڈالا ہے اور یہ لیمن جوس یہ بھی ٹو ٹی بل سپون ڈالوں گی اگر آپ کو فریش لیمن ڈالنا چاہتے تو آپ وہ سکویز کر کے ڈال لیں یہ میٹ ٹینڈرائزر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی بل سپون یہ میں فرس ٹائم ہی یوز کر رہی ہوں تو اسے یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے انداز ہوا کہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ نرم نہیں ہوا تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو پریشر بھی ہی لگا لیا اس کو میں نے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اگر آپ کو اس کو پریشر ککر میں گلانا ہو تو پھر اس کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہے میرینیشن کے لیے یہ بس میں نے ککر میں ڈال لیا ہے اور اسے میں ٹو کپ وارٹر کے ساتھ دو سے تین منٹ میں نے اسے پریشر لگا دیا تھا ٹو کپ وارٹر ایڈ کیا ہے میں نے ساتھ ہی چاول جو ہیں وہ سوک کر لیا میں نے انہیں بھی ہم ساتھ ریڈی کریں گے بس یہ تین منٹ کے بعد میں نے اپن کیا تو میرا جو ہے وہ میٹ وہ بلکل صوفت تھا بس اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے جو یخنی ہے اور بیف کو الگ کر لیں گے یہ ساتھ جو ہے میں نے ہری پیاز لی ہے یہ چاولوں میں جائے گی اسے کٹ کروں گی اور دس سے بارہ جو ہے وہ ہری مرچ یہ میں بیف چلی کے لیے کٹ کروں گی یہ ساتھ میں چاولوں کا پانی چڑھا دیا میں نے ساتھ میرے رائس جو ہیں وہ بوائل ہو جائیں گے ساتھ میں نے چکن پاوڈر بھی اٹ کیا ہے یا آپ چکن کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بہت اچھا سفلے برا جاتا ہے یہ میں نے سبزیاں جو ہیں یہ کٹ کر لیا ہے گرین چلی جو ہے وہ بھی میں نے جولین کٹ کیا ہے اس کا اور یہ گرین پیاز یہ چاپ کر لیا ہے یہ چاولوں میں جائے گا اور گرین چلی جو ہے وہ بیف میں جائے گی یہ چار انڈے لے لی ہیں اوملٹ بنانے کی لیے میں نے یہ بھی چاولوں میں جائیں گے فرائیڈ رائز میں ان کا ہم جلدی سے جو ہے وہ پھینٹ کے اوملٹ تیار کر لیں گے ایسا نمک اور بلیک پیپر میں نے ایٹ کیا اور بس اوملٹ بن جائے گا اس کا بس میرا بوائل جو ہے آ چکا ہے رائز جو ہے وہ تقریباً رڈی ہے ہم دم پہ جائیں گے ساتھ میں چاولوں کے لیے جو ہے وہ اوملٹ بھی رڈی کر رہی ہوں بس یہ ہمارا اوملٹ بھی رڈی ہے بس ہم چاولوں کو دم پہ رکھیں گے تو اس میں یہ ایگ اور گرین جو پیاز ہے گرین انین جو ہے وہ بھی دم پہ جائے گا بس یہ پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے سے دم دے دیں گے اور اب ہم ساتھ کر لیں گے بیف چلی رڈی یہ بیف میں میں نے جو ہے ایک ایگ ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میں ٹو ٹیبل سپون ڈالوں گی کورن فلار کے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں سالٹ ایڈ کروں گی اس کے علاوہ کوئی سپائسز میں نہیں ڈال رہی کیونکہ اس میں میں پہلے مارینیشن میں جو چیزیں ڈالنی تھی میں میں ڈال چکی ہوں اور اس کا جو میں نے یخنی جو ہے وہ الگ کیا اس سے ہم گریوی پنائیں گے تو ٹیسٹ جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا بیف میں یہ آئل گرم کر لیا ہے بس اب ہم اس بیف کو جو ہے وہ گولڈن کر لیں گے اچھے سے جو ہے فرائے کر لیں گے اس کو چونکہ یہ جو گوشت ہے یہ گلا ہوا ہے تو یہ جب اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ یہ بہت ہی مزی کا لگتا ہے کھانے میں یہ دیکھیں یہ گولڈن ہو چکا ہے بس یہ سارا میں اسی طرح ریڈی کر لوں گی بیف کو اب یہ چکن ساری چکن نہیں بیف کی جو یخنی میں نے الگ کی تھی اس میں میں ون ٹیپل سپون بھر کے کارن فلور ڈال رہی ہوں ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے اسے مکسر لیں گے بس لمس نہ بنیں اس میں ساتھ ہی بس اب ہم یہ بیف ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی جو میں نے یخنی میں کارن فلور ملایا ہے وہ ایڈ کر دوں گی بس اسے ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے اسے اور اسے پکانے کے بعد ہم جو ہے وہ گرین چلی ایڈ کریں گے اس میں بس یہ گرین چلی ایڈ کرنے کے بعد بس سمیں ایک منٹ کوک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ خوبصورت سا رہے گرین چلی کا یہ دیکھئے میرے رائز اور بیف چلی جو ہے وہ ریڈی ہو چکے آئی ہوف آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ